بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اہل بیعت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا دنیا کا بچہ بچہ حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسن حسین سے دل و جان سے محبت کرتا ہے حضرت فاطمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا گوشہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ علم کا شہر جبکہ حضرت امام حسن حسین جنت کے سردار ہیں اس کے باوجود ان لوگوں کو بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آج بھی ان لوگوں سے اداوت رکھی جاتی ہے سعودی حکومت ایک طرف تو دنیا کی بلند ترین امارت تعمیر کر کے دنیا میں سب سے زیادہ اونچی بلند امارت تعمیر کرنے کا عزاز حاصل کرنے جا رہی ہے سعودی عرب نے اپنے ملک کے ہر شہری کو بنیادی سہولیات فراہم کی ہوئی ہیں ان کا ہر طرح سے خیال رکھا اس کو بہترین گھر بنا کر دیئے اپنے لیے شاہی محل تعمیر کیے مگر حضرت فاطمہ کے گھر کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا کتنی بار اس کو گرانے کی کوشش کی پھر جب بلڈوزر اس جگہ آتے تو کیا موجزہ ہوتا کس طرح وہ بھاگنے پر مجبور ہو جاتے کس طرح چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی حضرت فاطمہ کی یہ نشانی مجود ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام لوگوں سے گزارش ہے کمنٹ بوکس میں اہل بیعت کو اسلام علیکم کہنا مت بھولیے گا دوستو یہ وہی جگہ ہیں جہاں پر حضرت امام حسنو حسین نے اپنے بچپن کے دن گزارے آج سے کچھ عرصہ پہلے اس جگہ کوڑے کے دھیر لگے ہوئے ہوتے تھے ابھی بھی کئی لوگ گھر کا بچا ہوا کھانا اس میں پھینک جاتے ہیں کیونکہ اس گھر میں بے شمار بلیاں ہوتی ہیں کئی سال تک یہ جگہ بلکل ویران پڑی رہی کسی سعودی بادشاہ نے اس جگہ کی طرح توجہ نہ دی پھر کسی آدمی نے اس جگہ کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دی کہ حضرت فاطمہ کے گھر کے حالات دیکھو کیسے ہیں کورا کرکٹ کے دھیر لگے ہیں بے شمار جانور اس جگہ کو ناپاک کرتے ہیں جیسے ہی یہ خبر دنیا میں وائرل ہوئی لوگوں نے شدید گم و گسے کا اظہار کیا دوستو پھر سعودی بادشاہ کی حکم پر اس گھر کے گرد بار لگا دی گئی دوستو حضرت حارسہ بن نمار جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی پیارے صحابی تھے انہوں نے بے شمار گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توفے میں دیئے کہا جاتا ہے کہ ان میں یہ گھر بھی شامل تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو فرمایا کوئی مکان تلاش کرو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھر تلاش کیا یہ گھر محجد نبوی سے دوری پر واقع تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کر دی ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمانے لگے فاطمہ میں چاہتا ہوں تمہاری رہائش میرے گھر کے قریب ہو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ارض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ اپنے صحابی حارسہ بن نمان سے کہیں وہ میرے لئے اپنا گھر دے دیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ حارسہ نے پہلے ہی بے شمار گھر دیئے ہیں لہٰذا مجھے ان سے کہنے میں ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے چنانچہ یہ بات کسی صحابی نے حارسہ بن نمان رضی اللہ عنہ تک پہنچا دی چنانچہ یہ صحابی دربار نبی میں آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی رہائش اپنے قریب لانا چاہتے ہو میرا گھر آپ کے گھر کے قریب ہے یا رسول اللہ میرا مال آپ کا ہے یا رسول اللہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو چیز آپ مجھ سے لے لیتے ہیں مجھے اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جو آپ میرے پاس چھوڑ دیتے ہیں حارسہ بن نمان رضی اللہ عنہ کا جواب سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی پھر ان کی پیشکش کو قبول کر کے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلا لیا کہا جاتا ہے یہ وہی گھر ہے جہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رہا کرتی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی یہ حالت تھی کہ گھر کے تمام کام کاج خود کرتی تھی اس وقت آس پاس کا علاقہ پہاڑوں پر مشتمل تھا آپ اونٹ کے لیے چارہ لے کر آتی چکی میں آٹا پیسا کرتی بچوں کی دیکھ بال کرتی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہ گھر میں اونٹ کی خال کا ایک بستر تھا جس میں دن کو اونٹ کے لیے چارہ ڈالا جاتا جبکہ رات کو یہی خال سونے کے کام آتی اللہ وہ حکبر ایک نبی جو اللہ تبارک وطالہ کے انتہائی لادلے تھے ان کی کیا سادگی تھی دوستو ان تمام تکالیف اور پریشانیوں کے باوجود حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شکوا نہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو نصیت فرماتے عورتوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی آتائت کریں جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے علی فاطمہ میرے جگر کا گوشہ ہے ہمیشہ فاطمہ کے ساتھ اچھا برطاؤ کرنا دوستو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دنیا کی وہ واحد ہستی ہیں جن کا نکاح آسمان پر بھی ہوا اور زمین پر بھی ہوا جس دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح تھا اس دن حضرت علی رضی اللہ عنہ انتہائی خوش تھے راستے سے گزرتے ہوئے ان کی ملاقات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے اے علی کیا بات ہے آج بڑے خوش نظر آ رہے ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے آج اللہ کے نبی اپنی بیٹی کا نکاح موسیق کرانے جا رہے ہیں لہٰذا میں محجد نبوی میں جا رہا ہوں چنانچہ یہ تمام صحابہ اکرام محجد نبوی میں پہنچ گئے تھوڑی دیر بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کرا دیا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ذرا کو حضرت عثمانے گنی رضی اللہ عنہ کو فروخت کر دیا چنانچہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولیمے کا بندوبست کیا دوستو اس گھر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی فاطمہ کا گھر ہے حضرت زین العابیدین اس گھر میں کئی سال رہے اس گھر میں آج بھی ایک کمہ مجود ہے مدینہ والوں نے اس کمہ کو زمزم کے کمہ کا نام دیا یہ بھی کہا جاتا ہے جب مجد نبوی کی توصیح کی گئے تو آس پاس کے تمام گھر مجد نبوی میں شامل ہو گئے تو حضرت امام حسنو حسین اس جگہ تشریف لے آئے یہ بات تو کنفرم ہے کہ یہ گھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد کا ہے لہٰذا اس مقدس گھر کی افاظت کرنا ہمارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے دوستو سعودی حکومت اس گھر کو ختم کر کے اس جگہ ایک چوک جس کو کبری کہا جاتا ہے وہ بنانے لگی کمپنی کو ٹھیکہ بھی مل گیا بڑے بڑے بلڈوزر اس جگہ پہنچ گئے جیسے ہی یہ بلڈوزر اس کمہ کے پاس آتے تو ان کے بلڈوزر خراب ہو جاتے کمپنی والے انتہائی پریشان تھے یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے بعد میں آس پاس کے تمام لوگوں نے ان کو بتایا آپ لوگ کسی بھی صورت اس گھر کو منحدم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ وہ کونہ ہے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی نے مزدوروں سے کونہ خودوانے کا کہا تو نیچے ایک بہت بڑا پتھر آ گیا جس کو توڑنے کی بڑی کوشش کی گئی مگر وہ پتھر نہ توڑا گیا چنانچہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت فاطمہ کونہ میں اتری انہوں نے جیسے ہی خدال ماری وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا اس کے بعد کونہ کو کھودا گیا تو نیچے سے پانی نکل آیا اس جگہ حضرت فاطمہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی ان کی کرامت ظہر ہوئی چنانچہ آپ لوگ کسی بھی صورت اس کونہ کو منحدم نہیں کر سکتے کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کمپنی نے اس جگہ کام کرنے سے معذرت کر لی پھر کئی سال تک یہ جگہ ویران پڑی رہی دوستو لوگوں نے جب سعودی حکومت کی اس جگہ پر توجہ دلائی تو تب جا کر اس جگہ کے گرد سیکیورٹی وال لگائی گئی یوں ایک قیمتی اساسہ محفوظ ہوا کئی لوگوں کو اس جگہ کے بارے میں معلوم نہیں یہ جگہ محجد نبوی سے تین کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے یہ جگہ دو میناروں والی محجد کے پاس ہے اللہ تبارک وطالعہ تمام دیکھنے والوں کو اس جگہ کی زیارت نصیب فرمائے ان کی ہر دعا کو قبول فرمائے آمین آمین